اس کی کافی جرائیں پچھلے ہفتے ہم نے مکمل کی اس سے پہلے میری کچھ دن دو دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آسکا مگر ان دنوں میں بھی جج صاحب ایک دن چھٹی پر تھے اور دوسرے دن سرکاری وکلہ ہائی کورٹ میں بیزی تھے جس کی وجہ سے تاریخ پڑھی تو یہ کیس اگلی رات کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلی رات کو انہوں نے رات کی تاریخی میں بہت سارے گواہوں کا اگزامنیشن ان چیف کرا دیا میں اب لاہور سے حالانکہ میری جنرل ایڈجنمنٹ سپریم کورٹ سے بھی اپرووڈ ہے اور ہائی کورٹ سے بھی اپرووڈ ہے اور میرے والد صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور اینے وانڈبل ڈبل ڈو سردار لطیب خوصہ تو میں ان کا الیکشن چھوڑ کر ادھر آیا تاکہ یہ ٹرائل بلڈوز نہ ہو اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے ساتھی وہاں اندر موجود تھے عدالت میں سارا دن میں عدالت میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگ جرہ تیار کرتے رہے مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فاضل عدالت نے اور جج صاحب نے ڈیفنس کا رائٹ ہی ٹو کروس اگزیمنیشن کلوز کر دیا آج اور اٹھ کر بہت جلدی اور پھرتی سے چلے گئے یہ ایک انصاف کے حصول کے اوپر کالا دھبا نہیں ہے بدترین مثال ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتا کس طریقے کا پریشر عدالتوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی کوٹ ٹائم آور ہونے کے بعد باوجود بھی ون سائیڈڈ لگی نہیں ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سائیفر کیس میں بھی ڈیفنس کا کاؤنسلز کا رائٹ کلوز کر کے سرکاری وکیل کھڑا کر کر ڈیفنس کی سائیڈ پر ڈیفنس یہ کیس چلایا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہی کام توشہ خانہ ریفرنس میں بھی آج ہو گیا جس میں جج صاحب نے ہمارا رائٹ ٹو کلوز میری موجودگی میں ہی کینسل کر دیا میں عدالت میں موجود تھا مجھے کروس اگزیمنیشن کا رائٹ ہے سارے جو وٹنسز ہیں ان کو اور بغیر کروس اگزیمنیشن کی یہ ایویڈنس بنتی ہی نہیں ہے مگر عدالت نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے یہ ایک حصول انصاف پہ بہت بڑا دھبا ہے آرٹیکل ٹین اے کی سنگین وائلیشن ہے ایکیوزڈ کے رائٹ کی سنگین وائلیشن ہے ایک سوچہ سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے یہ سٹیپس اس حد تک گھیرا جا رہا ہے تو کیا میں سوال کروں گا کیا ان حد کنڈوں سے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر کر عمران خان کو سزا دیں گے تو کیا اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا بارال ہم اس کو پھر بھی آہ چیلنج کریں گے اس کو ریویجن میں اور انشاءاللہ اس کے اگنس جائیں گے مگر آہ آپ کے نوٹس میں لانا یہ ضروری تھا عوام کے نوٹس میں یہ لانا یہ ضروری تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی مس کیارج آف جسٹس ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ اوپن ٹرائل ہے یہ اوپن ٹرائل جتنا ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے پھر یہ جس طریقے سے ایک سپیڈی لی جس طریقے سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے جیسے پاکستان میں ان کیسز کے علاوہ کوئی کیس ہے ہی نہیں میں سپیشلی لہور سے آیا ہوں اس کیس کی کراس اگزیمنیشن کرنے کے لیے اور میرا رائٹ کلوز کر دیا گیا بغیر میرے سے پوچھے جبکہ میں عدالت میں موجود ہوں اور جج صاحب وہ آرڈر دے کر غائب ہو گئے اور اس کے بعد یہ ہمیں سرگوشیوں میں پتا چلتا ہے کہ یہ آرڈر پاس ہو گیا ہوا ہے بارحال اس کو میں ہم عدالت میں ریویو ریویجن میں چیلنج کریں گے اور اس کو سپیریر دالت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اس میں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو دیکھیں عبید تو اچھی کی رکھنی چاہیے مگر آپ کی بات ٹھیک ہے جس طریقے سے یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک سارا سسٹم ہی لگتا ہے ایک ہی سائیڈ پر چل رہا ہے مگر یہ دیکھیں ہم مسلم ملک ہیں مسلمان ہیں ہمارا ایمان اللہ تعالی کی ذات پر سب سے پہلے ہے اور کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالی کی لاتھی چل پڑے اور کس جج کے دل میں رحم آ جائے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تو یہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی کی ذات سے بھرپور توقع ہے اس طرح کے ہتھکنڈوں سے صرف اور صرف عوام کا غصہ اور جلال بڑھے گا اور انشاءاللہ یہ آٹھ فروری کو نکل کر عوام اس پر انصاف کرے گی سر قانون ہے مگر قانون کے جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ شرمناک مثال ہے اور ان دنوں کو ایک کالے حروف میں یاد رکھا جائے گا خان صاحب بھی اتنے ہی شوق میں تھے جتنے شوق میں میں تھا کیونکہ ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور جج صاحب ایک دم اٹھ کر چلے گئے اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ جج صاحب نے کیا کیا ہے بعد میں پتا چلا کہ دی وہ کوئی آرڈر کر کے چلے گئے اور پھر یہ پتا چلا کہ انہوں نے ڈیفنس کا رائٹ ہی گلوز کر دیا ابھی مین وٹنسز پر جرہ باقی تھی ہم نے ابھی ایویویٹر سے جو کہ سرکاری ایویویویٹر سے ان سے ان پر جرہ کرنی تھی ہم نے ان صاحب سے پوچھنا تھا جنہوں نے پہلے ان کی ویلیو صحیح لگائی تھی اور اور اب وہ آکے کہتے ہیں نو مئی کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرے پہ اس وقت امران خان کا پریشر تھا اس لیے میں نے کم ویلیو لگا دی تھی بھائی پریشر اس وقت تھا تو تم دو ہزار بائیس میں امران خان صاحب کی حکومت گئی تم ابھی تک کیا کر رہے تھے تم نے ابھی تک کہیں درخواست دی کہ میں نے امران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے یہ کر دی ہے یہ ایک سرہ سر ون وے ٹرائل چلایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس ٹرائل میں کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں بچا آپ کو پتا ہے وہ دوبائی والے ایکسپرٹ وٹنس کے ساتھ ہم نے جرہ میں اس کی اصلیت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی تھی تو ان کو شاید یہی خوف تھا کہ دوبارہ شاید ہم ان کے باقی وٹنسز کی اصلیت نہ کھول دیں اس لیے انہوں نے ہمارا رائٹ ٹو کروس ایکزیمین ہی ختم کر دیا جو کہ جس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ فنڈیمنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے آرٹیکل ٹین اے کے بھی خلاف ہے اور یہ کسی بھی دنیا کے قانون تو کیا کسی بھی قانون کے خلاف ہے thank you thank you very much